اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم باحسان الى يوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبر قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذر اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علم والحمدللہ علا كل حال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم معزز حاضرین ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں اللہ عز و جل کا فضل و کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کے قرآن کی مختصر تفسیر کرنے کا موقع دیا ہے اور یہ موقع میں الحمدللہ ہم لوگ سولویں پارے تک پہنچے ہیں اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سولویں پارے کی مختصر تفسیر انشاءاللہ ہم کریں گے معزز سامین حضرات میں نے آیتیں پڑھی ہیں دو آیتیں سولویں پارے سے اور یہی قال علم اقل لکا یہ جو پہلا ٹکڑا ہے یہ نام بھی ہے اس پارے کا قال علم یہ ایک پارہ ہے قرآن مجید میں قال الملع یہ نوہ پارہ ہے اور یہ ایک پارہ ہے سولوہ پارہ اس کا نام ہے قال علم اس کا اگر آپ اردو معنی کریں گے تو اردو معنی اس کا یہ ہوگا اس نے کہا اس نے کہا قال علم اقل کیا میں نے نہیں کہا کیا میں نے نہیں کہا علم اقل کیا میں نے کہا نہیں آپ سے لکا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا یہ ترجمہ اس کا ہوتا ہے قال علم کا معنی اس نے کہا کیا نہیں اتنا ہی ہوگا آپ سامنے کا ملا لیں گے تو ترجمہ بنے گا کیا میں نے نہیں کہا تم سے قال علم اقل لکا کیا کس نے کس سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ہے ان دونوں کی قصے کا بیچ کا حصہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے معاذ سامین حضرہ مختصر تفسیر میں اس کو میں بیان کروں گا یہ وہاں پارہ اور پارے کا معنی جو لفظ ہے اس کا معنی مختصر معنی اس پارے کے اندر دو سو ساٹھ پر نو آیتیں الحمدللہ موجود ہیں پہلی سورت سورہ کحف ہے اس کی ستر پر چار آیتیں کل کے پارے میں گزر چکی ہیں یعنی پندرویں پارے میں ہو چکی ہیں آج تیس پر چھ آیتیں 36 آیات پارہ نمبر 16 میں موجود ہیں اسی طرح سورہ مریم یہ بھی مکی سورت ہے اس کی نوت پر آٹھ آیتیں پارہ نمبر 16 میں موجود ہیں نوت پر آٹھ 98 آیات الحمدللہ اس پارے کے اندر موجود ہیں پھر اسی طرح سورہ پاہا ہے یہ بھی مکی سورت ہے اس کی 130 پر 5 135 آیات الحمدللہ اس پارے کے اندر موجود ہیں اس طریقے سے مختصرن اگر میں کہوں اس پارے کے اندر 260 پر نو آیتیں الحمدللہ موجود ہیں جہاں تک مزامین کا سوال ہے جہاں تک ٹاپکس کا سوال ہے سب سے پہلا مضمون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام یہ دونوں جو جا رہے تھے ان دونوں کی آپس کی جو گفتگو ہوئی اس گفتگو سے اس کا آغاز ہوا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک پاکیزہ نفس کو جان کو مار دیا بغیر کسی جان کے لقد جئتا شیعا نکرہ آپ نے ایک عجیب چیز کی ہے سبحان اللہ تو اس کے جواب میں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا کیا میں نے نہیں کہا تم سے کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر پاؤ گے فولا علم اقل لکا ان لکا لن تستطیع مائی صبر تو یہ مضمون شروع ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ان دونوں کے واقعے سے پارہ نمبر سولہ کا آغاز ہو رہا ہے سبحان اللہ ان دونوں کے واقعے سے پارہ نمبر سولہ کا آغاز ہوتا ہے پھر اس کے بعد معجز سامین حضرات آیت نمبر اسی پر تین یہاں سے ایک دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے پارہ نمبر سولہ کے اندر اور وہ مضمون ہے تین سوالات جو کل میں نے تمہارے سامنے کہے یہودیوں نے مشرقین کو بہکایا اور کہا جا کر سوال کرو تو یہاں سے یہ اسی پر تینوے نمبر کی آیت کے اندر ذو القرنائن کا سوال کیا گیا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ ذو القرنائن کون ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس کے بعد آیت نمبر ایک سو تین اور آیت نمبر ایک سو چار پھر آیت نمبر ایک سو پانچ ان تین آیتوں کے اندر معزز سامین حضرات جو لوگ عمل کرتے ہیں اس دنیا کے اندر بے شمار لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں مگر ان کا عمل قبول نہیں ہوتا ان کا عمل برباد ہو جاتا ہے عمل کیسے برباد ہو جاتا ہے آدمی عمل کرتا ہے مسلمان کے لئے بھی کہا گیا ہے اس کے اندر خاص طور سے تعلی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی یہ تین آیتیں قُلْ حَلْ نُنَبِّيُكُمْ بِالْلَقْسَرِينَ عَعْمَالًا آپ کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم بتائیں تم کو حَلْ نُنَبِّيُكُمْ ہم تمہیں خبر دے بِالْلَقْسَرِينَ عَعْمَالًا کن لوگوں کے عمل ضائع ہونے والے ہیں کون لوگ ہیں جو عمل کے اعتبار سے نقصان اٹھانے والے ہیں اللَّذِينَ وَلَّسَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری محنت دنیا میں ویسٹ ہو گئی ساری محنتیں دنیا میں ضائع ہو گئی وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ سُنْعَا اور وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ نیکیاں اوپر نیکیاں کیے جا رہے ہیں مختصر تفسیر میں انشاءاللہ آپ بھائیوں اور بہنوں کے سامنے میں بیان کروں گا یہ دو آیتیں مختصرا وَنَّهُمْ 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 تُری ایک سو دو اور ایک سو تین اس کے بعد جنت الفردوس کا تذکیرہ کیا گیا ہے آیت نمبر ایک سو سات میں اسی پارے کے اندر جنت الفردوس کا تذکیرہ کیا گیا ہے ان لفظوں کے ساتھ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو لوگ ایمان لے کر کے آئے اور عمل صالح کیے ان کے لئے جنت الفردوس ہے کیا ہے جنت الفردوس جنت الفردوس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے انشاءاللہ مختصر تفسیر میں آپ کے سامنے کہا جائے گا آخری آیت سورہ قحب کی آیت نمبر ایک سو دس اس کے اندر کہا گیا ہے کوئی بھی عمل آدمی کرے کوئی بھی عمل کرے اسے قبول ہونے کے لئے دو چیزیں ہیں اگر دو چیزیں اس کے عمل میں شامل رہیں گی مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تو پھر اس کا عمل قابل قبول ہے اگر دو چیزیں نہیں رہیں گی تو پھر اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے تمہارا عمل قبول ہو رہا ہے میرا نہیں ہو رہا ہے میرا ہو رہا ہے تمہارا ہو رہا نہیں ہو رہا ہے ہماری جماعت ہی کا عمل برحق ہے یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس پارے کے اندر سورہ قحب کے اندر آیت نمبر ایک سو دس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا صاحب لفظوں میں فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ جس مسلمان کو یہ بات پسند ہو کہ وہ ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے وَلَا يُشْرِقْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَا اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹہرائے اس آیت کریمہ میں علمہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے کہا دو باتیں ہیں اس آیت میں مختصر تفسیر میں میں آپ کے سامنے کہوں گا پھر شروع ہوتی ہے وہ بڑی عظیم صورت بڑی پیاریسی صورت جو ایک بہت بڑی عورت دنیا کی ایک بہت عظیم عورت کے بارے میں ہے حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے نوت پر آٹھ آیتوں کی یہ صورت ہے 98 آیات کے الحمدللہ یہ صورت کریمہ ہے یہی وہ صورت کریمہ ہے جس کے بارے میں تفاصیر کے اندر جس کے بارے میں سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اس صورت کی تلاوت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہو نے بادشاہ نجاشی کے دربار میں کی تھی تو وہ اتنا رویا تھا اتنا رویا تھا کہ اس کی داڑی بھی گئی تھی سبحان اللہ یہ صورت الحمدللہ اتنی اہم صورت ہے اس صورت کے اندر جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا نبوت پر 8 آیتیں اس صورت میں موجود ہیں اور صورت کا آغاز زکریہ علیہ السلام سے ہو رہا ہے پہلے تو مقتعات ہیں حروف مقتعات کاف ہایا عین سوت اس کے بعد جو پہلا مضمون بیان کیا گیا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کا مضمون بیان کیا گیا ہے پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ اس کے اندر کیا گیا ہے اور وہ سارا واقعہ اس کی تصویر کشی کی گئی ہے اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے کیسا اپنا کمرہ الگ کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کے لئے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا ہے کیسے فرشتہ ان کے پاس آیا اور کیسے انہیں خبر دی کہ تمہیں ولد ہونے والا ہے لڑکا ہونے والا ہے ان کا ریاکشن اس پر کیا تھا پھر کیسے زچکی ہوئی کون سے درخت کے پاس جا کر بیٹھے کیا کیا حالتیں پیش آئی یہ سارا واقعہ بڑے اچھے انداز میں بڑے اچھے انداز میں معزز سامعین حضرات سور مریم کے اندر اس کو پیش کیا گیا ہے پھر ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کا پھر ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام اور پھر اسی طریقے سے بہت سارے نبیوں کا بغیر نام لیے کہ اللہ نے تذکرہ کیا بس اتنا کہا یہ آدم کی اولاد میں سے ہیں پھر حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی نوح میں بیٹھنے والے جو مسلمان تھے جو مومن تھے ان کا ذکر اللہ نے کیا یعقوب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا پھر سب کا ذکر ابراہیم علیہ السلام کا دوبارہ اللہ نے ذکر کیا پھر اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی ہے اور ہم نے ان کو چن لیا ہے اور پھر ان سب کی ایک عادت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمائی نبیوں کی عادت ان مسلمانوں کی عادت کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑی جاتی ہیں خر و سجد و بکیہ وہ دھڑام سے سجدے میں گر جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں سبحان اللہ یہاں پر ایک سجدہ ہے سورہ مریم کا سجدہ ہے آیت پچاس پر آٹھ یہ مریم کا سجدہ ہے اس کا ترجمہ یہی ہے اتنے نبیوں کے تذکرے کے بعد اتنے اہل ایمان کے تذکرے کے بعد ان کی خصوصیت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ رحمان کی آیتیں جب ان کے سامنے پڑی جاتی ہیں تو یہ سجدے میں گر جاتی ہیں پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ساری امتوں کے اندر ساری امتوں کے اندر دو غلطیاں بڑی اہمیت کے ساتھ پائی جاتی تھی یہ ساری امتوں کی غلطیاں تھی تمام امتوں کے اندر جو بیماریاں پائی جاتی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچاس پر نوے نمبر کی آیت میں اس کے بعد اللہ نے اس بیماری کا تذکرہ کیا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مختصر تفسیر میں اس کا میں ذکر انشاءاللہ بھائیوں کے سامنے کروں گا اس کے بعد آج کے پارے میں سارے قرآن مجید کے اندر یاد رکھیں اس بات کو سارے قرآن مجید کے اندر سورہ مریم ہی کی وہ آیت ہے آج سولوے پارے کی وہ آیت ہے آیت نمبر ستر پر ایک اور آیت نمبر ستر پر دو سوئنٹی ون اور سوئنٹی ٹو یہ دو آیتیں ایسی ہیں معزز سامعین حضرات معزز سامعین حضرات بزرگان الدین یہ دو آیتیں آیت نمبر ستر پر ایک اور آیت نمبر ستر پر تو دو ان دو آیتوں کے اندر اللہ عز و جل نے پل سرات کا تذکرہ کیا ہے پل سرات کا تذکرہ کیا ہے پل سرات جس پر ایمان رکھنا آخرت پر ایمان رکھنے کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں ان لفظوں میں کیا ہے وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا تم میں سے ہر ایک کو اس پر گزرنا ہے تم میں سے ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے کَانَا عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا یہ تیرے رب پر ہونے والا فیصلہ ہے یہ کر دیا گیا ہے اللہ کسے بچائے گا پھر ہم بچائیں گے ان لوگوں کو جو متقی ہیں وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ اَفِي هَا جِتِيَّا اور ہم ظَالِمِينَ کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے اس کے اندر بلثیرات کیا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے انشاءاللہ اللہ کی مرضی سے مختصر تفسیر میں ان دو آیتوں پر انشاءاللہ میں بات کرنے کی کوشش کروں گا اس کے بعد الحمدللہ یہ صورتِ کریمہ جو بڑی پیاری سی صورتِ کریمہ ہے یہ ختم ہوتی ہے پھر ایک صورت شروع ہوتی ہے جس کا نام ہے صورت تاہا اس کے بارے میں ایک قول یہ مشہور ہے بعض مفسرین نے لکھا ہے یہی وہ صورت تاہا ہے جس کے اندر 135 آیتیں ہیں مکی صورت ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں مکی صورت ہے 135 آیتیں ہیں اسی کے بارے میں بعض مفسرین حضراتے کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ صورت پڑی گئی تھی اور انہوں نے کلیمہ پڑا تھا یہ صورت کو سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلیمہ پڑا تھا بہرحال بعض مفسرین نے اس کو لکھا ہے اس صورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بڑے اچھے انداز میں ہے بہت اچھے انداز میں ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ ان کے بھائی کا ذکرہ ہے فرعون کا ذکرہ ہے اور سامیری جس شخص نے بچڑے کو بنایا تھا اس کا تذکرہ الحمدللہ یہ صورت کے اندر موجود ہے اور مجھے اس صورت کے اندر جو حضرت موسیٰ اور فرعون کے تذکرے میں کچھ باتیں ہیں جو مجھے نکال کر آپ کے سامنے کہنی ہیں انشاءاللہ میں مختصر تفسیر میں کہوں گا میں بہت ساری آیتیں ذکر موسیٰ کے بارے میں ہیں اس کے بعد علم کی فضیلت آیت نمبر ایک سو چودہ آیت نمبر ایک سو چودہ میں اللہ عز و جل نے سورة تاہہ کے اندر علم کی فضیلت ان لفظوں میں بیان فرمائی ہے وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا بچپن سے ہم لوگ اس دعا کو پڑھتے ہوئے آئے ہیں سبحان اللہ بچپن سے ہم لوگ اس دعا کو پڑھتے ہوئے آئے ہیں یہ دعا سورة تاہہ میں موجود ہے پارن نمبر سولہ میں موجود ہے آیت نمبر ایک سو چودہ کے اندر موجود ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے علم کی فضیلت کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے پھر حضرت آدم علیہ السلام اور دوبارہ وہی واقعہ دوبارہ ہوتا ہے عبلیس کا واقعہ پیش کیا گیا ہے اور آخیر میں میرے معزز دوستوں اور مزرگوں اس بات کو پیش کیا گیا ہے اللہ کے ذکر کی اہمیت کیا ہے اللہ کے ذکر کی فضیلت کیا ہے سبحان اللہ اور وہ آدمی جس کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے ذکر کیا جاتا ہے اور وہ مو پھیر لیتا ہے اس کا انجام کیا ہے اس آیت کو آیت نمبر ایک سو چوبیس اور آیت نمبر ایک سو پچیس اور اسی طریقے سے آیت نمبر ایک سو چھبیس کے اندر ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کی فضیلت بیان فرمائی ہے انشاءاللہ تعالی یہ کچھ مختصر مزامین ہیں کچھ آیتیں ہیں کچھ صورتیں ہیں جو پارا نمبر سولہ کے اندر الحمدللہ اللہ پاک نے رکھی ہیں مختصرا انداز میں میں نے مزامین بیان کی ہیں میں نے ٹاپکس آپ بھائیوں کے سامنے بیان کی ہیں چلیئے سب سے پہلے اب یہ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی پہلا مضمون کیا ہے اس کا سب سے پہلا مضمون کیا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی بات وہی سے شروع کرتے ہیں قَالَ عَلَمْ أَقُلْ لَكَ اس نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا عَلَمْ أَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتِعْ مَعْيَ صَبْرَ کہ بے شک تم ہمارے ساتھ سبر نہیں کر پاؤگے میرے ساتھ سبر نہیں کر پاؤگے قَالَ اس نے کہا اگر کسی بھی چیز کے بارے میں اس کے بعد اگر میں آپ سے سوال کروں فَلَا تُصَاحِبْنِي تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے قَدْ بَلَقْتَ مِلَّ دُنِّي عُضْرَ یقیناً آپ میرے بارے میں عذر کو پہنچ گئے ہیں یعنی ابھی بس ایکسکیوز ہو چکا ہے ایکسکیوز ہو چکا ہے عذر کو پہنچ چکے ہیں یہ کہنے والے حضرت خضر علیہ السلام تھے پھر اس کے بعد دوبارہ یہ کہنے والے کیا اندہ میں سوال نہیں کروں گا یہ کہنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جیسے میں مختصر مزامین میں آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں الحمدللہ کہ واقعہ حضرت موسیٰ اور خضر سے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے میرے معزز دوستوں اور بزرگوں اس واقعے کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یہ کیا واقعہ ہے اور کہاں سے یہ واقعہ شروع ہوا ہے سارا واقعہ نہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی مختصر انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے ضرور اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کے سامنے کہہ دو اگر نہ کہوں تو شاید بات ادھوری رہ جائے گی دیر کے بعد انشاءاللہ ہم اس واقعے پر آتے ہیں اور وہ چیز یہ ہے معزز سامین حضرات سورت کونسی ہے سورت کونسی ہے کل میں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا یعنی اگر میں کہوں اس سے پہلے پارے کی تفسیر میں میں نے کچھ نہیں کہا میں نے اتنا کہا کہ اس کو میں آئندہ کہوں گا پہلے اس کو لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس ان مزامین پر پھر اس کے بعد ہم گفتگو کرتے ہیں معزز سامین حضرات یہ سورت کی جو تیس پر چھے آیتیں اس پارے کے اندر موجود ہیں اس سورت کا نام ہے سورت القحف اس سورت کا نام ہے سورت القحف معزز سامین حضرات سورہ قحف کے بارے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے آپ میں کیا اکثر حضرات جانتے ہیں قحف کا معنی کیا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ میں سے اکثر حضرات الحمدللہ قحف کا معنی جانتے ہیں مجھے بس اتنا بتانا ہے اس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی اس کی فضیلت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا حدیث بیان فرمائے ہیں مختصر انداز میں اس کو ہم بولیں گے پھر اس کے بعد اس سے نکلنے والا ایک سبق ہم لیں گے پھر ہم اپنی بات کو انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے لے کر جائیں گے تو میرے حساب سے یہ چیز زیادہ بہتر ہوگی سورہ کحف کے تعلق سے کحف کا معنی غار کا آتا ہے اور غار والے کحف والے غار والے یہ مشہور ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے اس کی فضیلت میں پہلی بات آپ یاد رکھئے گا اس کو نمبر کے طور پر یاد رکھئے گا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں ابو دردہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو دردہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 809 صحیح مسلم حدیث نمبر 809 ذہن میں رکھئے گا ابو دردہ کہتے ہیں اللہ کی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آدمی دس آیتیں شروع سے سورہ کحف کے آغاز سے سورہ کحف کے شروع سے یاد کر لے گا عصیح من الدجال وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا جائے گا بچا لیا جائے گا سوچئے گا سورہ کحف کی فضیلت کتنی بڑی ہے جو اتنا بڑا فتنہ ہے دجال کا اللہ عز و جل اس فتنے سے انسان کو بچا لے گا یہ پہلی بات ہے دوسری بات اس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح الجامع کے اندر موجود ہے صحیح حدیث ہے جیسے میں نے کہا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی یہ حدیث ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص سورہ کحف کو پڑے گا جو یوم الجمعہ جمعہ کے دن اس کے لئے نور کی بشارت اللہ کے نبی نے دی اس کے لئے خاص نور کی روشنی رہے گی اس کے لئے خاص نور کی روشنی رہے گی اس جمعہ سے اس جمعہ تک اس کے لئے خاص نور کی بشارت اللہ کے نبی نے دیئے دوسری بات تیسری بات سورہ قہب کے تعلق سے جو حدیث میں بیان کی گئی صحیح بخاری حدیث نمبر 3614 حدیث نمبر 3614 ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقرأ فلان فَإِنَّهَ السَّكِينَ تَنَزَّلَتْ عِندَ الْقُرْآنِ سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے آ کر کہا تھا کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا اور سورہ قہب کی تلاوت میں کر رہا تھا میرا بچہ میرے بازو سویا ہوا اس کے بازو جو ہے میرا گھوڑا بندہ ہوا ہے میں جیسے ہی پڑھ رہا ہوں تو میرا گھوڑا جو ہے بدک رہا ہے اور میں جب پہر جاتا ہوں تو میرا گھوڑا خاموش ہو جاتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پڑھنا بند کر دیا اس بات کے ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا گھوڑے کا پیر میرے بچے پہ گر جائے اس لئے میں نے بند کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کو جواب دیا ہے اس حدیث کے اندر جو میں نے نمبر آپ کے سامنے کہا اقرأ فلان اے فلان پڑھو سورہ قحف کیوں اس لئے کہ سورہ قحف پڑھنے سے گھر میں سکونت سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے اللہ اکبر سورہ قحف کے پڑھنے سے گھروں میں سکونت سکون اور سکینت جس کو کہتے ہیں سکینت اور برکت نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهَا سَكِینَ یہ سکونت ہے سبحان اللہ ہم کتنے پریشان ہیں مسلمان کتنا پریشان ہیں سب ہے مگر سکون نہیں ہے پیس آف مائن نہیں ہے پیس آف مائن اس کے لئے کیا کیا نہیں کرتا ہے آدم کچھ لوگ تو میڈیٹیشن سے لے کر پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ شہر کا ماحول پر سکون نہیں ہے اس لئے ہم سکون پانے کے لئے قریوں کی طرف چلتے ہیں کئی لوگوں نے اپنے فام ہاؤز بنا رکھے ہیں شہر کو چھوڑ کر دو دن ہمیشہ کے لئے ہر ہر ہفتے میں فام ہاؤز میں چلے جاتے ہیں سکون پانے کے لئے یہاں قرآنی مجید کہتا ہے اگر تمہیں سکون چاہیے سبحان اللہ اگر تم سکینت چاہتے ہو تو جمعہ کے دن سورہ کحف کی تلاوت کرو اللہ کا وعدہ ہے صحیح بخاری کی حدیثیں اللہ پاک تمہیں سکون عطا فرمائے گا چوتی بات جو اس سورہ کحف کی فضیلت میں صحیح حدیث میں بخاری میں لکھا ہوا ہے برائب نے عازب کہتے ہیں یقول قرآ رجلن الکحف کہ ایک آدمی جو ہے سورہ کحف پڑھا وہی حدیث ہے اور اس کے گھر میں ایک جانور تھا اور وہ جانور بدکنے لگا تو وہ آدمی کیا دیکھتا ہے وہ صحابی کہتے ہیں کہ وہ جو پڑھنے والے صحابی ہیں وہ سر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو صحابہ ہیں کیا ہیں سبحان اللہ بادل ہیں اس کو گھیر لئے ہیں بادلوں نے اس کو گھیر لیا ہے معزز سامین اس وقت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے وہ فرشتے ہیں وہ وہ فرشتے ہیں جو سکونت کے فرشتے ہیں جو نازل ہوتے ہیں سبحان اللہ سورہ کحف پڑھنے سے گھروں کے اندر اس قدر فیدہ ہونے والا ہے ہمارے گھروں میں اتنا فیدہ ہونے والا ہے کیوں نہیں پڑھتے ہم سورہ کحف کی تلاوت کو کیوں نہیں کرتے ہیں اس تلاوت کو معزز سامین سورہ کحف کو پڑھئے گا اللہ کے لئے یہ رہا اس کی فضیلت سورہ کحف کے اندر کس مضمون کو بیان کیا گیا ہے اگر ہم غور سے دیکھیں گے سورہ کحف کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں اس میں سب سے اہمیت کے ساتھ جو سورت کا نام بھی ہے اور اس کے اندر غار والوں کا قصہ پیش کیا گیا ہے کون ہے غار والے قرآن مجید ان کے تعلق سے ان لفظوں میں آت کرتا ہے وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لے کر کے آئے تھے اور ہم نے انہیں مزید ہدایت عطا فرمائی فَزِدْنَاهُمْ هُدَى سبحان اللہ ان کے تعلق سے مفسرین حضرات بالخصوص حسین البیان کے اندر اور تفسیر ابن کثیر کے اندر اور دیگر تفسیروں کے اندر یہ لکھا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے اس دنیا میں پہلے بحیرہ روم کے بازو افسوس شہر کا ایک نام تھا اس شہر کے رہنے والے جو مصر کے بازو ہے قاہرہ مصر کے بازو ہے وہاں پر ایک بادشاہ رہتا تھا اس کا نام ذکر کیا ہے حسین البیان کے مصنف نے دقیانوس اس بادشاہ کا نام تھا اور وہ بادشاہ لوگوں کو بتوں کی عبادتوں پر اُبھارا کرتا تھا اور ان کی طرف نظر و نیاز کرنے پر کی ترغیب دیا کرتا سبحان اللہ کچھ نوجوان کھڑے ہوئے قرآن مجید کہتا ہے کچھ نوجوان کھڑے ہوئے اور وقت کے بادشاہ کے خلاف کھڑے ہوئے اور انہوں نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا قرآن مجید نے ان کے عقیدے کو ان کے دعوت کو قرآن مجید نے ان لفظوں میں پیش کیا ہے ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی عطا فرمائی وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا اے ہمارے پقالو ربنا رب السماوات اللہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے لن ندعو من دونہی الہا اسے چھوڑ کر ہم کسی اور کو الہ نہیں پکاریں گے نہیں مانیں گے لقد قلنا اذن شططا اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا ہا اولائی قوم نتخذو من دونہی آلیہ یہ ہماری قوم ہے جو اللہ کو چھوڑ کر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوڑ باندھ لے معزز سامعین یہ ان کی دعوت کا نقشہ کھنچا ہوا ہے ان کی دعوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید پیش کیا ہے پھر اس کے بعد قوم والوں کے ڈر سے یا انہوں نے دعوت پیش کر دی پھر وہاں سے نکل گئے اصحابِ کحف وہاں سے نکلے قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے غار کے اندر چلے گئے اور غار کے اندر یہ لوگ تین سو نو سال تک رہے ہیں قرآن مجید کی آیت نمبر پچیس کے مطابق وَلَبِتُوا فِي قَحَفِهِمْ ثلاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَزْدَادُوا تِسَعَ وَلَبِتُوا فِي قَحَفِهِمْ ثلاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَزْدَادُوا تِسَعَ تین سو نو سال تک غار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رکھا اس کے بعد تین سو نو سال کے بعد ایک آدمی ان میں سے نکلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا واقعہ الحمدللہ اکثر لوگ جانتے ہیں واقعہ اکثر لوگ جانتے ہیں تین سو نو سال کے بعد یہ بیدار ہوئے اور ان کو بھوک لگی یہ سمجھ رہے تھے ایک دن ہم نے گزارا ہے یا پھر ایک دن کا کچھ حصہ ہم نے گزارا ہے پھر سب نے مل کر یہ کہا اللہ بہتر جانتا ہے کتنی دیر ہم لوگ غار میں پناہ لئے ہیں ادمی کو کچھ پیسے دے کر بھیجے اور اس سے کہا جاگر کچھ کھانے کے لئے لے کر آؤ جب وہ پیسہ لے کر گیا اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس زمانے کے نہیں ہیں مختصر کہہ رہا ہوں اور یہ لوگ بہت پہلے کے لوگ ہیں اور ان کی زندگیوں کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہوا قرآن مجید کہتا ہے یہ چیز ہمارے لئے سبحان اللہ یہ چیز ہمارے لئے سبق ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے بارے میں علم اس لئے دیا ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے اللہ اکبر اللہ نے یہ کہا واقعہ مجھے واقعہ سے زیادہ ضروری ہے یہ بات ہمارے لئے زیادہ ضروری ہے یہ بات ہمارے لئے زیادہ ضروری ہے اس سے سبق کیا ملتا ہے ہم کو اس واقعہ سے کیا سبق ہمیں ہمیں کیا سبق اس واقعہ سے ملتا ہے پہلا سبق اس واقعے سے معزز سامین حضرات وہ یہ ہے اللہ کے دین کے خاطر جو بھی آدمی قربانی دے گا اللہ اس کی قربانی کو زائن ہی کرے گا اللہ اس کی قربانی کو زائن ہی کرے گا سبحان اللہ دوسری بات اس واقعے سے جو ہمیں نکل کر آتی ہے وہ یہ ہے نوجوان ان کی کتنی بڑی اہمیت ہمارے دین کے اندر ہے نوجوانوں کی کتنی بڑی اہمیت ہمارے دین کے اندر ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ سے یہ رہا ہے حق کو قبول کرنے میں نوجوان ہمیشہ پیش پیش رہیں سچی بات ماننے میں نوجوان ہمیشہ آگے آگے رہے ہیں اس کے اندر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے وقت کے بادشاہ حق کے خلاف کھڑے ہو گئے قوم کے لوگوں کے خلاف کھڑے ہو گئے انہوں نے یہ سوچا نہیں کیا ہوگا کھڑے ہو گئے اور دعوت کو انہوں نے پیش کیا یہ دوسری چیز ہے جو ہمیں اس سے سمجھ میں آتی ہے معزز سامعین حضرات تیسری نوجوان کی جب بات آ رہی ہے آپ بھائیوں کے سامنے میں یہ بھی کہہ دوں جیسے آپ نے یہ سنا ان نوجوانوں کے بارے میں آپ نے سنا ان کی تقریر کو بھی آپ نے سنا ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو بھی الحمدللہ آپ بھائیوں نے بزرگوں نے سنا الحمدللہ میں ایک اور نوجوان کے تعلق سے آپ بھائیوں کے سامنے اس کا لبز پڑھ کر سناتا ہوں اور میرے اور آپ کے لئے اس موقع پر اللہ نے کیا سبق رکھا ہے کیا عبرت رکھا ہے اس نوجوان کا نام ہے ربعی ابن عامر سبحان اللہ حین دخل علا کسر عظیم الروم حین دخل علا کسر عظیم الروم جب کسرہ کے دربار میں داخل ہوئے جو روم کا بادشاہ تھا اور جا کر اس کے سامنے انہوں نے یہی کہا لقد باثن اللہ تعالی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نبی کو بھیجا ہے ہمارے سامنے اور جو ہمارا اسلام ہمارے سامنے آیا ہے اسلام کا مقصد یہ ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ ومن ضیق الدین الى ساعت الاخرہ ومن ضیق الدنیا الى ساعت الاخرہ ومن ظلم الحکام الى عدل الاسلام سبحان اللہ اکیلے آدمی اکیلے آدمی ماحول جنگ کا چل رہا ہے ربعی ابن عامر کو بھیجا گیا ہے بات کرنے کے لئے اکیلے جا رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں روم کے بادشاہ سے اور بات اسے کر رہے ہیں لقد باثن اللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس لئے بھیجا ہے ہمارا پیغام یہ ہے کیا پیغام ہے مسلمانوں کا یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اصحاب میں سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں میں سے ہیں یہ کہتے ہیں جو کسرہ کے ساتھ جب لڑائی ہوئی تھی اس وقت کا واقعہ ہے اس کے دربار میں جا کر کہہ رہے ہیں ہمارا پیغام یہ ہے ہماری دعوت یہ ہے لنخرج العباد من عبادت العباد دین اسلام اس دنیا میں اس لئے آیا ہے تاکہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالیں بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالیں اور الہ عبادت اور اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کی طرف الہ عبادت اللہ وحدہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے کر جائیں ومن ذیق الدنیا الہ ساتھ الاخرہ اور یہ دنیا کی تنگنائیوں سے نکال کر آخرت کی اسعات کی طرف لے کر جائیں ومن ظلم الحکام اور حاکموں کے ظلم سے سبحان اللہ یہ دنیا میں اس لئے اسلام آیا ہے یہ جو حاکم لوگ ہیں حکومت کرنے والے لوگ ہیں ان کے ظلم سے لکھالے ان انسانوں کو الہدل الاسلام اور اسلام کی انصاف کی طرف لکھر آئیں ہمارے صحابہ نے بھی کیا ہے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑا ہم نے بحر الظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے سمندر بھی آیا تو نکل گئے دریا بھی آیا تو نکل گئے سبحان اللہ صحابہ نے بھی ما شاء اللہ وہ کارنا میں انجام دیئے ہیں آپ نے اصحاب قحف کے بارے میں سنا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھائی ہیں حضرت جعفر ابن ابی طالب ابو طالب کے بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی وہ بھی یہی کہتے ہیں ایک نوجوان تھے بادشاہ کے دروار میں کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں سبحان اللہ ان کے الفاظ یہ ہیں جسے الرحیق المختوم کے اندر اور دیگر کتب کے اندر بیان کیا گیا ہے ہم ایسی قوم تھی جو جاہلیت میں ڈوبی ہوئی تھی جعفر کی تقریر ہے رضی اللہ عنہ ہمسائیوں سے بدسلوکی کرنا طاقت یہ ہماری عادت تھی ہمسائیوں سے پڑوسیوں سے بدسلوکی کرنا ہماری عادت تھی طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا کیا کہتے ہیں طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا ایک رسول آئے یہ حالت تھی ہماری ایک رسول آئے انہوں نے ایک اللہ کی طرف ہمیں بلایا امانتداری کا حکم دیا رشتے کو جوڑنے کی ترغیب دی پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا حرام کاری اور خون روزی سے ہمیں روکا خون ریزی سے ہمیں روکا یتیم کمال کھانے اور تحمد باندھنے سے ہمیں منع کیا پھر اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے آج کے پارے کی جو پارہ نمبر سولہ کی آیتیں پڑی تھی یہ بھی ایک نوجوان تھے یہ بھی ایک نوجوان تھے معزز سامین حضرات آج بھی نوجوانوں کی ضرورت ہے آج بھی نوجوانوں کی ضرورت ہے آج بھی اگر انقلاب برپا ہو سکتا ہے اگر مسلمانوں کو دوبارہ عزت مل سکتی ہے ایک بار پھر امت مسلمہ نوجوانوں کی طرف آس کی نگاہ لگائے بیٹھی ہے آس لگائی بیٹھی ہے نگاہوں سے دیکھ رہی ہے کہ یہ نوجوان ہمارے لئے کچھ کریں گے آج بھی ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے معزز سامین حضرات سبحان اللہ جو کچھ کرے قوم کے لئے کچھ کرے قوم کے لئے امت کے لئے کچھ کریں میں کیا کر سکتا ہوں نہیں بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں الحمدللہ بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کیسر فرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی آج نوجوان کو جینے کا مقصد یہ بنانا چاہیے پڑھنے کا مقصد یہ بنانا چاہیے تعلیم کے اندر آگے بڑھیں اخلاق کے اندر آگے بڑھیں دنیا کو انشاءاللہ کچھ دینے کی کوشش کریں سبحان اللہ دنیا کو نوازنے کی کوشش کریں آپ کا یہ کام ہے میرے نوجوان ساتھیوں سورے کحف اس کی اتنی عظیم فضیلت اور اس کے اندر اتنا عظیم مانا پایا جاتا ہے یہ نوجوانوں کو ہونا چاہیے تھا مگر آج کا نوجوان کیسا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے پر رحم فرمائے اللہ تبارک وتعالی اس کے پر رحم فرمائے آج کا نوجوان کیسا ہے وقت ضائع کرنا اس کا شیوہ ہے وقت کو ضائع کرنا اس کا شیوہ ہے دوسروں کی نقل کرنا اس کا شیوہ ہے دوسروں کے بال کسی کو دیکھ لیا اللہ اکبر اللہ اکبر معزز سامین حضرات اس بڑے پارے کے اندر اس بڑی صورت جس کی فضیرت ہے قرآن مجید میں میرا پیغام یہ ہے آپ بھائیوں سے ویسے نوجوان بنو جیسے نوجوان صحابہ بنے تھے اللہ اکبر ضرورت ہے آج آج بھی اگر نہیں صدر ہوگے تو کب صدر ہوگے میرے بھائی کب وقت آئے گا سبحان اللہ کب وقت آئے گا اللہ کے لئے صدرنے کی کوشش کرو دل بھی روتا ہے آنکھیں بھی روتی ہیں نوجوان ہیں نشے کے عادی ہیں اسے پتا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اسے فرق ہی محسوس نہیں ہو رہا ہے بہن اور ماں کے بیچ میں اسے فرق نہیں محسوس ہو رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے نوجوان کیا قوم کے اندر تبدیلی لے کر کے آئیں گے اللہ سبحانہ وتعالی نوجوانوں کی صحیح حفاظت فرمائے یہ پہلا مضمون ہے اسے بول کر ہم آگے بڑھتے ہیں دوسرے مضمون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پارے کا آغاز جس سے ہو رہا ہے سرسری طور پر انشاءاللہ مختصر تفسیر ہی ہے آیت نمبر ستر پر پانچ سے پارہ نمبر سولہ کا الحمدللہ آغاز ہوتا ہے حالانکہ یہ جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ آیت نمبر ساٹھ سے شروع ہو رہا ہے آیت نمبر ساٹھ سے شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر اسی پر دو تک یہ واقعہ چلتا ہے یعنی بیس پر دو آیتیں ٹوٹل ٹونٹی ٹو آیتوں میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے اکثر حضرات الحمدللہ اس واقعے کو جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث کا تھوڑا سا ٹکڑا آپ بھائیوں کے سامنے پڑوں گا اس کے بعد میں آگے چلنا مناسب سمجھتا ہوں اس لئے کہ باتیں بہت زیادہ ہیں اور وقت ہمارے پاس ایک گنٹھا بھی ہمارے پاس یقین مانیے وقت کم ہے اس لئے اس سے نکلنے والی جو عبرت ہے اسے بول کر انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں صحیح بخاری کے اندر الحمدللہ یہ حدیث موجود ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی چار ہزار ساسو پچیس صحیح بخاری میں پھر ایک اور جگہ چار ہزار ساسو ستائیس دو جگہ پر یہ حدیث موجود ہے فور تھوزن سوین ہنڈڈ ٹونٹی فائی فور تھوزن سوین ہنڈڈ ٹونٹی سوین یہ دو نمبر پر یہ حدیث موجود ہے مختصر اس طریقے سے ہے راوی حدیث عبی بن کعب رضی اللہ عنہ انہو سمع رسول اللہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان بائیس آیتوں کے بارے میں پارا نمبر سولہ کی پہلی آیت کی یہ تفسیر میں آپ کو حدیث سے دے رہا ہوں حضرت عبی بن کعب اللہ کی نبی کو فرماتے ہوئے سن رہے ہیں انہ موسی قام خطیباً فی بنی اسرائیل حضرت موسی علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے انہ موسی قام خطیباً فی بنی اسرائیل بعض روایتوں میں ایسا آتا ہے ایسا خطبہ حضرت موسی علیہ السلام نے دیا ذکر الناس یوماً حتی اذا فاضت العیون ورقت القلوب سبحان اللہ دو باتیں بیان کی گئی ہیں لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ایسی تقریر حضرت موسیٰ نے کی کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دلوں میں رقت تاری ہو گئی دلوں میں اللہ کا ڈر آ گیا تو ایک آدمی کھڑا ہوا اسے نے پوچھا حضرت موسیٰ سے فَسُؤِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَم اے موسیٰ علیہ السلام ایک آدمی پوچھ رہا ہے سب سے زیادہ لوگوں میں علم رکھنے والے کون ہیں کیا سوال ہے ای نَّاسِ أَعْلَم سب سے زیادہ علم رکھنے والے کون ہیں حضرت موسیٰ نے کہا نبی تھے نبی سے زیادہ علم کس کو ہوتا ہے نبی سے زیادہ علم کس کو ہوتا ہے حضرت موسیٰ کا جواب یہ تھا اللہ نے مجھے الحمدللہ علم دیا علم اس وقت جو ہے اس زمین پر اللہ نے مجھے علم دیا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اِذَ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ عِلَيْهِ میں الفاظِ حدیث پڑھ رہا ہوں اس لئے ایک بڑے جلیل قدر نبی کے بارے میں ہے بہت بڑے پیغمبر کے بارے میں ہے کچھ بھی آگے پیشے نہ ہو جائے اس لئے میں اللہ کے نبی نے جو فرمایا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عطاب یہ کیا فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ ناراض ہوا اِذَ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ عِلَيْهِ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چاہیئے تھا کہ وہ علم کی نسبت اللہ کی طرف کرتے وہ علم کی نسبت اللہ کی طرف کرتے فَعَوحَ اللَّهُ عِلَيْهِ اللہ تبارک و تعالی نے وحی کی حضرت موسیٰ کی طرف اِنَّ لِعَبْدًا بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْن وَعَلَمُ مِنْ کیا کہا اللہ نے میرا ایک دوسرا بندہ ہے مجمع البحرین جہاں سنگم ہوتا ہے دو سمندر آ کر جہاں ملتے ہیں وہاں پر میرا ایک بندہ ہے وَعَلَمُ مِنْ کو تیرے سے زیادہ جانتا ہے اللہ اکبر اسے تیرے سے زیادہ علم ہے سبحان اللہ فَقَالَ مُوسَى يَا رَبِّ وَكَيْفَ لِي بِهِ کیا الفاظ ہیں موسیٰ نے کہا اے اللہ میں کیسے وہاں تک پہنچوں فَقَالَ مُوسَى يَا رَبِّ وَكَيْفَ لِي بِهِ اے اللہ تبارک و تعالی اے میرے پروردگار کیسے میں وہاں پہنچوں قَالَ تَأْخُذْ مَا کَحُوتًا فَتَجْعَلُهُ فِي مِقْتَل اللہ تعالی نے کہا ایک مچھلی کو لے لو اسے ایک اپنی بیگ میں رکھ لو فَحَيْتُمَا فَقَالَ جَهَاں پر یہ مچھلی کھو جائے گی فَهُوَ سَمَّا تو سمجھ لو وہ جگہ وہی ہے وہی ڈھوننا واقعہ ہے لمبا سا واقعہ ہے سارا واقعہ آپ کے سامنے نہیں کہوں گا میرا واقعہ بیان کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے اس میں میرے اور آپ کے لئے سبق کیا ہے اس سارے واقعے کے اندر میرے اور آپ کے لئے سبق کیا ہے حضرت موسیٰ گئے الحمدللہ یوشا بن نون کو ساتھ ملے کر کے گئے ساری باتیں ہیں ملاقات ہوئی خضر علیہ السلام سے خضر علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی علم حاصل کرنے خضر نے کہا کہ بھئی تم میرے ساتھ سبر نہیں کر پاؤگے موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ میں تمہارے ساتھ سبر کروں گا آیتیں اس طریقے ہیں قَالَ سَتَجِدُنِي انشاءاللہُ مِنَ السَّابِرِينَ انشاءاللہُ سَابِرُونَ وَلَا عَصِلَكَ اَمْرَا انشاءاللہ آپ مجھے سبر کرنے والا پائیں گے یہ ساری باتیں اس کے اندر ہیں دونوں مل کر چلے کشتی میں سوار ہوئے کشتی کے پاکھٹ کو ایک لکڑی کو حضرت موسیٰ نے حضرت خضر نے توڑ دیا موسیٰ نے سوال کیا یہ پھر دوسرا مسئلہ پیش آیا ایک بچے کو مار دیا موسیٰ نے سوال کیا تیسرا واقعہ پیش آیا یہ گاؤں کے اندر دیوار بنا دی موسیٰ نے سوال کیا میں نے مختصر کہا ہے تین چیزیں پیش آئی اور تینوں مرتبہ حضرت موسیٰ نے سوال کر دیا جو کنڈیشن رکھی گئی تھی جو شرط رکھی گئی تھی وہ شرط نہیں ہوئی تو دونوں حادہ فراق و بینی و بینی ایک دونوں جدا ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے وجہ بتائی میں نے ایک کام کیوں کہ میں نے لکڑی کیوں نکالی کشتی کے اندر سے کہا آگے ایک ظالم بادشاہ ہے ہر اچھی کشتی کو نکال لیتا ہے پھر دوسرا واقعہ انہوں نے کہا یہ بچہ بڑا ہو کر بہت زیادہ خراب ہو جائے گا اس کے ماں باپ اس کی وجہ سے کفر کی طرف چلے جائیں گے اللہ اکبر اس سے بہتر ہے سبحان اللہ انہوں نے کہا اس سے بہتر اولاد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کر دیا ہے پھر تیسرا کہا وہ جو دیوار ہے اس کے نیچے یتیم بچوں کا مالے بہت لمبا واقعہ ہے علماء اکرام اس واقعے پر کئی گھنٹے دیتے ہیں میرے اور آپ کے لئے اس میں عبرت کیا ہے بس اتنا لفظ میں کہوں اور بات آگے لے کر جانا میں انشاءاللہ تعالی مناسب سمجھتا ہوں عبرت یہ ہے میرے بھائی اس کے اندر علم جو ہے اللہ کے ایک نعمت ہے اور اتنا ہے علم اللہ دیتا ہے جتنا کہ اللہ چاہتا ہے سبحان اللہ جتنا کہ اللہ تبارک و تعالی آج یہاں علم کی بات ہے ایک تو یہ آپ کے سامنے ہو گئے دوسرا الحمدللہ حضرت موسیٰ ہی کا لفظ ہے حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ نے اللہ تبارک و تعالی سے ایک بڑی اچھی دعا مانگی بہت سارے لوگ اس دعا کو مانتے ہیں وہ پارا نمبر سولہ ہی کے اندر ہے چونکہ دعا ہے اس لئے میں نمبر بتانا مناسب سمجھتا ہوں بڑی اچھی دعا حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ کی پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس یہ جو دعا حضرت موسیٰ نے مانگی اس کا تعلق بھی علم سے ہے اے اللہ میرے سینے کو کھول دے اے اللہ میرے معاملے کو آسان کر دے اے اللہ میرے گلے میں جو گھانٹی ہے اسے کھول دے کے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں پھر اسی طریقے سے آیت نمبر ایک سو چودہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ عیم کے بارے میں اللہ کی نبی نے کہا اللہ نے نبی کو سکھایا دعائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا مانگئے اے اللہ تبارک و تعالی مجھے علم میں زیادتی اتا فرما آج علم کے بارے میں کچھ باتیں آئی ہیں تین جگہ پر باتیں آئی ہیں اس لئے کچھ پیغام آپ بھائیوں کے سامنے علم کے تعلق سمجھ دینا مناسب سمجھتا ہوں پہلا پیغام یہ ہے جسے میں نے کہا علم اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالی بہت عظیم نعمت ہے اللہ سے ہم دعا کریں اللہ ہمیں دین اور دنیا دونوں کا علم اتا فرمائے اللہ دین اور دنیا دونوں کا علم اللہ اتا فرمائے ہمارے نوجوانوں کو اللہ سبحانہ و تعالی دونوں جہانوں میں اللہ ہم سب کو کامیابی اتا فرمائے مقدس رات ہے بڑی بار بار قطرات ہے اللہ سے ہم دعا کریں گے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار دوسری بات اس کے اندر علم جو ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم منفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما والحمدللہ علا کل حال علم وہی اچھا ہے جس سے فیدہ ہو علم حاصل کر لیں اس علم سے نہ علم حاصل کرنے والا فیدہ اٹھائے اور نہ دوسروں کو فیدہ پہنچائے اس علم کا کوئی فیدہ نہیں ہے اس لئے نبی نے فرما اللہ مجھے ایسا علم عطا فرما جو ناتے ہو نفع دینے والا ہو سبحان اللہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھے ایسا علم نہیں چاہیے اللہم انی اعوذ بیک من علم لا انفع اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جس سے نفع نہ ہو اللہ اکبر کسی صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا سوال یہ کیا کہ نکاح حضرت آدم اور حضرت اہوع کا کس نے پڑھایا سوال کیا ہے حضرت آدم اس سے ہی کیا ڈیریکٹ مجھ سے ہی اور سوال یہ کیا اس نے منا میں حضرت آدم کا اور حضرت حوہ کا نکاح کس نے پڑھایا مجھے میں نے کہا مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم سبحان اللہ اللہ نے جس کو خود میاں بی بی بنا کے پیدا کیا ہو اس کو نکاح پڑھانے کی کیا ضرورت ہے حضرت آدم اور حضرت حوہ کا نکاح کس نے پڑھایا کہا مجھے نہیں ہمارے پاس آؤ ہمارے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوتا ہے اسے سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوتا ہے علم یہ میں نے کہا اللہ کی نبی نے دعا سکھائی ہے اس علم کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے جس سے فیدہ نہیں پہنچے میں کیا کروں گا معلوم کر کے میں معلوم ایک لاکھ سے زیادہ نبیوں میں اللہ نے قرآن مجید میں پچیس کا ذکر کیا ہے ٹونٹی فائیل کیوں اس لئے کہ ہمارا تعلق اتنے سے کافی ہے اس سے ہمیں نفع پہنچے گا اور ہماری دنیا و آخرت اس سے صدر جائے گی ضرورت نہیں ہے ایسی وہ ساری چیزیں جس کے بارے میں نہ ہماری دنیا کا پیدا نہ آخرت کا پیدا ہے ایسی چیزوں کے بارے میں پڑھنا ہی بیکار ہے سبحان اللہ علم تیسری بات علم کی زیادتی کی ضرورت اللہ کی نبی کو ہے نبی فرما رہے ہیں رب زدن علم کیا رب زدن علم اللہ مجھے زیادہ کا علم اللہ مجھے زیادہ علم دے اللہ کی رسول کو علم کی زیادتی کیسے علم زیادہ ہوگا ہر دن پڑھنا پڑے گا ہر دن مطالعہ کرنا پڑے گا مرتے دمتے قعیم حاصل کرتے رہنا ہے کبھی یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں کچھ کر لیا ہوں میں ایک مقام پر پہنچ گیا ہوں جس دن اس نے سوچا وہاں سے ختم ہو گیا ہوں ہر دن جب نبی کو علم کی زیادتی کی ضرورت ہے تو ہمیں نہیں ہے ایسا یہ لکھتے ہیں آسان البیان کے مصنف حافظ صلاح الدین صاحب نے اس کو لکھا ہے جب اللہ کی رسول کو ضرورت ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے جب نبی دعا مانتے ہیں اللہ مجھے مزید علم اتا فرما زیادتی اتا فرما علم کے بارے میں چوتی بات آپ کے سامنے کہہ کر بات انشاءاللہ تعالیٰ میں ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں اس لئے کہ مزامین بہت زیادہ ہیں علم میں غرور مت کیجئے اللہ کے لئے علم میں کبر جائز نہیں ہے تکبر جائز نہیں ہے علم میں تکبر جائز نہیں ہے میرے بھائیوں یہ اللہ کے نعمت ہے فارسی زبان کا ایک شیر ہے نہد شاخ پرمیوہ برخا کے زمین نہد شاخ پرمیوہ برخا کے زمین جس ڈالی میں جتنے زیادہ پھل لگے رہتے ہیں وہ ڈالی اتنی زمین کی طرف جھکی ہوئی رہتی ہے نہد شاخ پرمیوہ برخا کے زمین نیچے زمین کو لگ جاتی ہے سبحان اللہ جس شخص میں جتنا عیم آئے گا اتنا وہ ڈوم ٹو ارت ہونا چاہیے اتنا اس کو نرمی اس کے اندر آنی چاہیے اگر نرمی نہیں ہے سمجھ لیجئے یہ خالی گھڑا بک رہا ہے بھونک رہا ہے علم یہ نرمی کو چاہتا ہے علم یہ بردباری کو چاہتا ہے اللہ تعالی ہمیں وعیمتہ فرمائے جس میں توازو آ جائے انکساری آ جائے اللہ کبر والے علم سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچا کے رکھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچا کے رکھے قال الحسن بصری حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ قول ہے لئیس عالم انلا فوقہ عالم حتی ینتہی علی اللہ عز و جل کوئی عالم دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر ایک عالم نہ ہو اللہ اکبر یہاں تک کہ یہ اللہ کے پاس جاتی ہے یہ بات حتی ینتہی علی اللہ عز و جل اور آخر میں ایک اور چیز علم کے بارے میں ذہن میں آئی ہے لوگوں نے ایک تقسیم بنائی ہے علم لدنی اور علم شرعی کیا تقسیم ہے علم لدنی اور علم شرعی شریعت کا علم کتابوں میں موجود ہے اور علم لدنی جسے حاصل کرنے کے لئے موسیٰ گئے تھے وہ لوگوں کے سینوں میں موجود ہیں حضرت خزر کو اللہ نے دیا تھا جی کیسا کہتے ہیں علم لدنی اور علم شرعی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ تقسیم آپ کو کس نے بتایا اللہ کی نبی نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے بتایا حضرت علی نے بتایا کیسے آپ نے تقسیم کر لی ہمیں قرآن مجید میں اللہ نے بتایا خزر کا یہ علم ہے ہمیں معلوم ہوا ہمیں معلوم ہوا آپ کیسے تقسیم کریں گے اس لئے لوگوں کو اس مسئلے میں مت الجائیے اللہ کے لئے علم شریعت کا جو علم ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر الحمدللہ موجود ہے اسی لئے اللہ کے نبی نے فرمایا مرنے سے پہلے میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے جانے کے بعد ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری حدیث سنت رسول ہے جو ان دونوں کو تھامے رکھیں گے وہ کبھی گمرا نہیں ہوں گے اگر گمرا ہی نہیں چاہتے ہیں تو اس علم کو تھامے رکھیے یہی ہمیں سیدھا راستے پر انشاءاللہ لے کر جائیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کا حق اللہ ہمیں آدھا کرنے کے توفیق عطا فرمائے معزز سامعین حضرات اس کے بعد جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا ذلقرنین کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ ذلقرنین کون تھے اس سے پہلے میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے اس کو پڑھ دوں اس کے بعد میں ذلقرنین کے بارے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہوں گا لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں نے بھیجا تھا یہودیوں نے مشرقین کو بھیجا ذلقرنین کے بارے میں سوال کرنے کے لئے اور کہا کہ بھئی جاؤ جا کر تین سوال کرو مشرقین سے کہا اور دیکھو یہ نبی سچے ہیں یا جھوٹے ہیں یہ تین سوالوں میں تمہیں معلوم ہو جائے گا پہلا سوال ہے پرانے زمانے کے ان نوجوانوں کے بارے میں پوچھو جو گم ہو گئے تھے کیسا پرانے زمانے کے ان نوجوانوں کے بارے میں پوچھو جو گم ہو گئے تھے دوسرا سوال جا کر کہو اس سیاہ کے بارے میں پوچھو جو زمین کے مشرق و مغرب تک پہنچ گیا تھا تیسرا سوال کرو روح کے بارے میں سوال کرو میں نے کل بھی یعنی پارہ نمبر پندرہ میں بھی میں نے اس کی شرح میں کہا تھا تین سوالات ان لوگوں نے آ کر کیے تو اس میں سے ایک سوال اس سیاہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے سوال کیا کہا اخبیروکم غدن بما سألتم اخبیروکم غدن بما سألتم جو تم نے سوال کیا ہے کل میں تمہیں خبر دوں گا میں نے کل کہا تمہارے سامنے پندرہ پارے میں پندرہ دنوں تک وحی نہیں آئی پھر جو وحی آئی امام تبری رحمہ اللہ نے اس کو پیش کیا ہے تفسیر النبویہ لی ابن حشام اس کے سیرت النبویہ لی ابن حشام کے اندر بھی اس واقعے کو پیش کیا گیا ہے اس میں سے ایک چیز ہے ذلقرنین دوبارہ ان کا ذکر نہیں آ رہا ہے اگر دوبارہ ان کا ذکر آتا ذلقرنین کا تو یقین مانیے میں آپ کے سامنے آج یہ نہیں بولتا تھا دوبارہ ان کا ذکر نہیں آ رہا ہے اس لئے ذلقرنین کون تھے ان کے تعلق سے کچھ باتیں ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہیں سب سے پہلے چیز ذلقرنین کے بارے میں خورانی مجید یہ کہتا ہے ذلقرنین پہلے تو ذلقرنین لفظ کا معنی معلوم کر لیجئے قرن کہتے ہیں سینگ کو قرن کہتے ہیں سینگ سینگ جو آتی ہے سر پہ اس کو دو سینگ والے کیوں ان کو سینگ والا کہتے ہیں اب ذرا تفسیر میں ہم چلتے ہیں پانچ باتیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں بیان کی ہیں بس ایسے انگلیوں پر گنتے ہیں اور آگے چلتے ہیں پہلی بات ہے سبحان اللہ ہم نے ان کو زمین میں تمکین عطا فرمائی تھی اور ہر چیز کی سہولت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی دوسری بات مشرق اور مغربی ممالک کو فتح کرتے ہوئے ذلقرنین ایک ایسی پہاڑی کے درے پر پہنچے جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے سمجھ رہے ہیں یہ دوسری بات قرآن مجید نے کہا ہے تیسری بات قرآن مجید کہتا ہے یاجوج اور ماجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے انہوں نے ایک نہایت مستحکم بند تعمیر کی بند سمجھتے ہیں ڈیام انہوں نے بنائی بہت بڑی دیوار انہوں نے بڑھائی چوتھی بات ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے وہ عادل اللہ کو ماننے والے اور انصاف کرنے والے بادشات وہ عادل تھے اللہ کو ماننے والے تھے اور انصاف کرنے والے بادشات پانچویں بات ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نفس پرست اور مال و دورت کا حرص ان کے اندر موجود نہیں تھا یہ باتیں سمیٹ کے ان آیتوں میں بیان کی گئی ہیں پانچ باتیں نوٹ کر کے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کون تھے یہ تو علماء نے لکھا ہے خاص طور سے اردو تفسیروں میں لکھا گیا ہے پانچو تیس پر نو سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پانچو تیس پر نو سال پہلے کا زمانہ بتایا جاتا ہے فارس کے ایک عظیم حکمران یونانی زبان میں ان کو سائرس عبرانی زبان میں خورس اور عربی زبان میں قیخ اسروں ان کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ساری باتیں ان پر فٹ ہوتی ہیں ان پر فٹ ہوتی ہیں مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے ان کی تعریف کی گئی ہے آحسن البیان کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ان کا ایک مجسمہ نکلا وہ زمانے کے اندر اور اس کے اوپر جو ہے دو سینگ بھی لگائے گئے تھے اللہ عالم بسواب ہمیں اس سے زیادہ کچھ لینا دینا نہیں ہے ہمیں اس سے لینا دینا ہے وہ ایک بہترین بادشاہ تھے جو گزرے تھے اللہ کی نبی سے سوال کیا گیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب قرآن مجید میں دے دیا معجز سامین حضرت اس کے بعد اس پارے کے اندر جسے میں نے آپ کے سامنے کہا عمل کر کے برباد ہونے والے جو لوگ ہیں آیت نمبر 102 103 اور 104 دو آیتوں میں الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے آیت بڑی اہم ہے اس لیے میں آپ بھائیوں اور بہنوں کے سامنے اسے پیش کر کے مختصر مختصر کر کے میں آگے لے کر چلتا ہوں آیت اس طریقے سے ہے آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں خبر دوں کہ عمل کر کے نقصان اٹھانے والا کون ہے اللہ حضرت سامین کس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے کئی باتیں اس آیت کے تعلو سے بیان کی گئی ہیں علمہ ابن کثیر رحمت اللہ علی نے صحیح بخاری کے حوالے سے ایک بات لکھا ہے کہ صحیح بخاری میں پوچھا گیا سالتو ابی یعنی سعاد بن ابی اققاس سعاد بن ابی اققاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قل حل ننبیوكم بالاخسرین عامالا اس آیت کو پڑھے اس کے بعد انہیں پوچھا کیا یہ لوگ حروریہ ہیں قالا لا تو انہیں جواب دیا گیا یہ یہود ہیں نصارہ ہیں اور اس کے بعد ان کے بارے میں یہ کہا گیا اما الیہود فکذبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اما النصارہ کفروا بالجنہ وقالوا لا تعام فیہا ولا شرب بہرحال ان کے بارے میں یہ کہا گیا یہ لفظ انہوں نے لکھا ہے اور باخدہ صحیح بخاری 4720 پر آٹھویں نمبر کی حدیث کو اس کے حوالے میں پیش کیا گیا ہے اور ساتھ میں یہ ایک اور قول علماء بن کثیر رحمت اللہ علی نے پیش کیا ہے وہ قول یہ ہے یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی عن علی رضی اللہ عنہ حضرت علی کہتے ہیں کون اس کی تفسیر حضرت علی بیان کر رہے ہیں کہ میں بتاتا ہوں تم کو کہ کون ہیں عمل کر کے نقصان اٹھانے والے اس سے مراد کون لوگ ہیں حضرت علی کہتے ہیں اَنَّهَ نَزِلَتْ فِي هَا أُولَاءَ عَلَى الْخُصُصُ وَلَا هَا أُولَاءَ یہ آیت عام ہے بل یہ عام من هذا یہود نصارہ یہ سب کے لئے ہے آیت فَإِنَّ هَذِهِ الْآَيَا مَكِّيَّ قَبْلَ خِطَابِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَ حضرت علی کہتے ہیں یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی وہاں یہود اور نصارہ سے خطاب نہیں ہے وَقَبْلَ عُجُودِ الْخَوَارِجِ بِلْكُلِّيَّ اور خوارج کا بھی بلکل وہاں وجود ہی نہیں تھا تو اس آیت کو آپ کیسے ان کے لئے لے کر جائیں گے حضرت علی کہہ رہے ہیں اِنَّمَا هِيَ عَامَّتٌ یہ آیت عام ہے کس کے بالے میں آیت نازل ہو رہی ہے عمل بھی کریں گے سمجھیں گے بہت سارے نیکیہ ہم کر رہے ہیں وَإِنَّمَا هِيَ عَامَّتٌ فِي كُلِّ مَنْ عَبَدَ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ طَرِيقَةٍ مَرْضِيَّةٍ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُصِيبٌ فِيهَا وَأَنَّ عَمَلَهُ مَقْبُولٌ وَهُوَ مُخْطِئٌ وَعَمَلُهُ مَرْدُودٌ سبحان اللہ کما قال تعالی حضرت علی کا لفظ ہے اگر ہم کہیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ کون ہے کہنے والا حضرت علی اگر کہیں گے تو کیا کہیں گے عمل بھی کریں گے اور اس کا فیدہ بھی نہیں پہنچے گا حضرت علی کہتے ہیں ہر وہ آدمی جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے کس کے بارے میں ہے آیتی فِي كُلِّ مَنْ عَبَدَ اللَّهِ عبادت اللہ کی کرے عَلَى غَيْرِ طَرِيقَةٍ مَرْضِيَّةٍ اور اس طریقے پر عبادت کرے جو اللہ راضی نہیں ہے اس سے بِيَحْسَبُ أَنَّهُ مُصِيبٌ فِيهَا اور وہ یہ بڑی محنت سے کر رہا ہے کہ میں بڑی نیکیاں کر رہا ہوں وَأَنَّ عَمَلَهُ مَقْبُول اور سمجھ کے کر رہا ہے کہ اس کا عمل مقبول ہے وَعَمَلُهُ مَرْضُود حالانکہ اس کا عمل رد کر دیا جائے گا سوال یہ ہے وہ کونسا طریقہ ہے جو اللہ کو اللہ جس سے راضی نہیں ہے وہ کونسا طریقہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی نہیں ہے اتنی محنت کرنے کے باوجود وہ طریقہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے اس طریقے کو بھی میں آپ کے سامنے پڑھنا مناسب سمجھتا ہوں وہ طریقہ جس میں عمل قبول ہوتا ہے اور وہ طریقہ جس میں عمل قبول نہیں ہوتا ہے اس میں بھی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو غیر مرضی ہے اللہ جس سے راضی نہیں ہے اس میں بھی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے خود قرآن مجید نے کہہ دیا ہے آیت نمبر 110 میں نے کہا دو چیزیں اس میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں یہ میرا قول بھی نہیں ہے اللہ مائے ابن کسیر رحمت اللہ علیہ قول انما انا بشرم مثلکم یوحا علی انما الہکم الہم واحد فمن کانا یعجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا يشرک بعبادت ربی احدا کہہ دیجئے میں تمہاری طریقے سے ایک انسان ہوں میری طرف وہی کی جاتی ہے انما الہکم وہی اس بات کی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہے اور جو بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے ایسا عمل کرنا چاہیے جو صالح ہو اور اس عمل کے اندر وہ کسی کو اپنے رب کے عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے یہ آیت پڑھنے کے بعد علمہ ابن کفیر رحمت اللہ کا لفظ ہے حَذَنِ رُكْنَا الْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ عمل قبول ہونے کے دو رکن اس آیت میں اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں پہلا یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لئے ہو دوسرا یہ ہے یہ دو چیزیں ہیں جس کا بھی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہی بھی شریعت سے ہٹا ہوا ہے یا وہ شریعت کے مطابق ہے مگر اس میں ریاکاری شامل ہے اس میں اخلاص شامل نہیں ہے دونوں شرطیں اگر رہ گئیں تو پھر وہی آیت آیت نمبر 103 اور 104 ہوگی ہے عمل کئی کیجئے جتنا کرنا کیجئے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے قرآن کہتا ہے حضرت علی کی تفسیر ہے رضی اللہ عنہ عمل قبول ہونے کے لئے دو باتیں ہیں پہلا خالص ہو اور نبی کی شریعت کہاں ڈھونڈیں گے آپ نبی کی شریعت کس کے اندر ڈھونڈیں گے نبی کی شریعت خود نبی نے کہہ دیا اللہ کے رسول کی شریعت کو اگر معلوم کرنا ہے قرآن پڑھو اور حدیث پڑھو اگر ہمارا عمل ان دونوں سے ہٹ کر ہے تو کیسے ہم سمجھیں گے کہ ہمارا عمل صحیح ہے میرے بھائیوں اللہ کے لئے جھگڑے مت کرو اللہ کے لئے جھگڑوں کو ختم کرو اتحاد کی دعا ہی تمہیں دی جاتی ہے اس پر آجاؤ انشاءاللہ اتحاد قائم ہو جائے گا اس کے ساتھ سورے کا حف شروع ہوتی ہے وہ ایک بات رہ جائے گی اگر میں نہ کہوں تو بڑی اہم بات ہے جنت الفردوس کا تذکرہ آیت نمبر 107 میں 108 میں اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے معزز سامین حضرات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بھی مانگو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو کیوں سوال کرو حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث ہے الفردوس ربو الجنہ اوسطوها واحسنوها سبحان اللہ جنت الفردوس جو ہے یہ جنت میں سب سے انچا مقام ہے ربو الجنہ ربو کا لفظ حدیث میں ذکر کیا گیا اور بیچ میں بھی آتا ہے یہ اور سب سے خوبصورت جنت ہی خوبصورت ہے اس میں سب سے خوبصورت ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جیسے نبی نے بخاری اور مسلم کے حدیث میں کہا اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوہ الفردوس جب جنت کا تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةُ وَأَوْسَطُ الْجَنَّةُ یہ جنت میں سب سے اوپر والی جگہ ہے اور بیچ والی جگہ ہے وَمِنْهُ تُفَجَّرُ وَنْهَارُ الْجَنَّةُ اور وَحِن سے ساری نہریں نکلتی ہیں اللہ اکبر جب نبی نے کہا ہے تو عمل کر ہی لیتے ہیں اللہم اِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ الْفِردوس اللہم اِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ الْفِردوس اللہم اِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ الْفِردوس میں نے تین بار مانگا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی رسول نے فرمایا صل اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آدمی تین مرتبہ جنت الفردوس کا سوال کرتا ہے تو خود جنت جنت کا سوال کرتا ہے خود جنت اللہ سے کہتی ہے اے اللہ اس نے تین بار سوال کیا ہے اس کو میرے اندر داخلہ دے دے اللہ اکبر اس کے ساتھ یہ بڑی اہم صورت بہت وقت ہمارا ہو چکا ہے معذرت کے ساتھ معذر سامین حضرات مختصر طور پر دو باتوں میں میں اپنی بات کو آج کے لئے انشاءاللہ ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں اس لئے کہ میں نے صورت تاہا سے بھی کچھ باتیں لے لی ہیں پہلی ہی تفسیر کے اندر پہلی بات حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں پوری صورت ہے اور اس صورت کے اندر الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے میں آپ کے سامنے وہ تذکرہ جسے علماء ابن کثیر رحمت اللہ علی نے بیان کیا ہے اس کو میں پڑھوں گا تمہارے سامنے اور اس کے بعد ایک دو باتوں کے ساتھ کیا حضرت مریم علیہ السلام نے جیسے اپنے لئے ایک لفظ کہا تھا حضرت مریم علیہ السلام کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور لوگ اپنے ذہنوں سے مجھے بھلا چکے ہوتے یہ لفظ حضرت مریم نے کہا تین مرتبہ یہ لفظ اب تک آ چکا ہے کیا موت کی دعا کر سکتے ہیں میں نے تینوں مرتبہ ٹالا ہے آج اس بات کو بیان کرنے کے لئے اگر آج میں نے بیان نہیں کیا تو پھر بعدہ اور آگے چلا جائے گا اس لفظ کو سن لیجئے وہی الوحیدہ اللہ تی سمی السورت بی اسمیہ وہ اکیلی عورت ہیں ابن کثیر کہتے ہیں وہ اکیلی عورت ہیں حضرت مریم علیہ الصلاة والسلام جن کے نام سے قرآن مجید میں ایک سورت رکھی گئی ہے اللہ کی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کے اندر سبحان اللہ دنیا کی ساری عورتوں کی سردار ہے وہی سیدت نساء العالمین وہ دنیا میں ساری عورتوں کی سردار ہے پھر اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر ڈالا خطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الارض اربعت خطت چار لکیریں اللہ کی نبی نے ڈالی ثم قال پھر نبی نے سوال کیا اتدرون ماہذا جانتے ہو یہ چار لکیریں کیا ہیں صحابہ نے کہا قالو اللہ ورسولو عالم اللہ اور اس کی رسول بہتر جانتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قال افضل نساء اہل الجنہ یہ جو چار لکیریں میں نے ڈالی ہیں یہ چار لکیریں جنت کی چار بہترین جو عورتیں ہیں جو سب سے فضیرت والی چار عورتیں ہیں سبحان اللہ وہ عورتوں کے بارے میں میں نے لکیر ڈالی ہیں کہا پہلا نام اللہ کے نبی نے لیا ختیجہ بنت خوائل پہلا نام دوسرا نام فاطمہ بنت محمد اللہ اکبر تیسرا نام نبی لے رہے ہیں مریم بنت عمران چوتا نام اللہ کے نبی لے رہے ہیں آسیہ بنت مزاحم عمرات فرعان فرعون پورے باپ کے نام کے ساتھ ہی ہر جگہ باپ کے نام کے ساتھ ہی حضرت ختیجہ جو خوائلت کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ جو محمد کی بیٹی ہیں علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مریم جو عمران کی بیٹی ہیں علیہ السلام آسیہ جو مزاہم کی بیٹی ہیں جو فرعون کی بیوی ہیں سبحان اللہ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لیا گیا ہے ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام لیا گیا ہے صورت آپ نے سن لی ہے اس کا مختصر ترجمہ بھی آپ نے سنا ہے اس سے پہلے مختصر تفسیر میں میں نے جلدی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کہیں ہیں دو باتیں مجھے حضرت مریم علیہ السلام کے اس قصے میں آپ بھائیوں کے سامنے پیش کرنی ہے دو باتیں مجھے پیش کرنی ہے اس کے بعد ایک بات کے ساتھ اس تفسیر کو ہم آج کی اس تفسیر کو ہم ختم کریں گے پہلی بات یہ ہے میں نے کئی جگہ پر کہا ہے لوگ نام بڑے بڑے رکھ لیتے ہیں مریم نام ہے بے شمار عورتوں کا نام مریم ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار عورتوں کا نام ہے ختیجہ بے شمار عورتوں کا نام ہے آسیہ بے شمار عورتوں کا نام ہے عائشہ سب کیلئے رضوان اللہ علیہنہ جمعین بے شمار میں یہ کہنا چاہوں گا پیغام دینا ہے نام رکھنا آسان ہے ان کی طرح بننا مشکل ہے یہ میرا پیغام ہے میری بہنوں کے حوالے ہیں نام رکھنا آسان ہے ان کے جیسا بنو ماں باپ جو نام رکھتے ہیں بڑے درد سے بڑی خواہشوں سے بڑی تمناوں سے رکھتے ہیں میں نے عائشہ نام رکھا ہے اس لئے نام رکھا ہے تاکہ میری بیٹی ان کی طرح بنے لوگ یہ سمجھ کے رکھتے ہیں میں نے آسیہ نام رکھا ہے اس لئے رکھا ہے تاکہ وہ چٹان کی طرح مضبوط رہیں فرعون جیسا شوہر بھی اگر مل جائے تب بھی وہ سبر کی بیوی بن کے جی کے دکھائے سبحان اللہ فرعون کی زوجیت میں تھے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کیا عورت ہیں اللہ اکبر کیا عورت ہیں کس موقع پر انہوں نے ہمارے نبی کو ساتھ نہیں دیا مجھے بتائیے مال بھی دے دیا زندگی میں ایسے ایسے مشہورے دیئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سال وہ مرے انتقال ہوئے کہا یہ میرے غم کا سال ہے اللہ اکبر اس کے بعد جب بھی ان کے دوست اگر اللہ کی نبی کے پاس آتے تو آپ ان کا بھی احترام کرتے یہ بیویاں نبی گھبرا رہے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام پر رہے ہیں غرہرہ سے نکل کر کے آئے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے فرشتے نے تین مرتبہ دبایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کہتے ہیں مجھے پتا نہیں کیا ہو گیا ہے کیا تسلی دیتی ہے عورت کیا الحضرت ختیجہ کی تسلی ہے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ یہ کام کرتے ہیں آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں مزدوروں کی مدد کرتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں نئی کمانے والے کو کمانے کتنی اچھی تسلی حضرت ختیجہ نے دی ایسی تسلی دینے کی ضرورت ہے میری بہنوں جب بھی تمہارا شوہر غم کے عالم میں دکھ کے عالم میں درد کے عالم میں آ کر تمہارے سامنے بیٹھتا ہے اور اپنے دل کا دکڑا تمہارے سامنے کہتا ہے تو آپ کو حضرت ختیجہ بننے کی ضرورت ہے تسلی دینے کی ضرورت ہے اور یاد رکھئے گا ایک بات کو اچھی طریقے سے آج کی عورتوں کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے سبحان اللہ پہلا لفظ یہ کہیں گی غار میں جانے کی ضرورت کیا تھی رات میں وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی یہ حضرت ختیجہ نے کہا عمر میں بڑے بھی تھے کہا حضرت ختیجہ نے کبھی نہیں کبھی انگلی نہیں اٹھائی کبھی انگلی نہیں اٹھائی نہ اٹھائیے گا اللہ کے لئے یہ حضرت مریم کے اس پورے نبوت پر آٹھ آیتوں کی صورت ہے یہ پیغام مجھے آپ کے سامنے دینا ہے دوسرا پیغام قرآنی مجید میں میں نے جب نوٹ کیا تقریبا تقریبا بائیس عورتوں کا نام قرآنی مجید میں موجود ہے بیس پر دو عورتوں کا نام اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآنی مجید میں موجود ہے اگر میں نہیں بولوں گا تو پھر آپ مجھے پوچھنا شروع کریں گے آپ نے بیس پر دو عورتوں کا نام کیا دیا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی میں بولوں گا اب نہیں بولوں گا آج نہیں بولوں گا میں آپ کے حوالے کرتا ہوں یہ سوال اللہ نے قرآن میں ٹونٹی ٹو عورتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ آنے والے درسوں میں انشاءاللہ آپ کے شوق کو میں دیکھنا چاہتا ہوں اگر آپ نہیں معلوم کر سکے تو ضرور میں انشاءاللہ یہ بائیس عورتوں کا بھی نام میرے چیٹی میں ہے یہاں پر موجود ہے میں نے نوٹ کی ہیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا اس کے اندر دو اہم باتیں ہیں بات ختم کرنے سے پہلے پہلے اس کے ساتھ اس بات کو انشاءاللہ ہم ختم کرتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی زبان سے ایک لفظ نکلا تھا یا لیتنی متو قبل حادہ وکنتو نسیم منسیہ کاش میں مر گئی ہوتی تو وہی سوال ہے کیا موت کی تمنا کرنا جائز ہے تین بار گزرا ہے نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا ایک مرتبہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تُو نے مجھے ملکیت عطا فرمائی بادشاہ بنایا اور تُو نے مجھے تعبیر کا علم دیا اے اللہ توفنی مسلم وعلحقنی بالسالحین اللہ مجھے مسلمان بنا کر وفات دے دے اور صالحین کے ساتھ ملا دے یہاں پر مریم علیہ السلام کہہ رہی ہیں کاش کے میں مر گئی ہوتی تمنا ہے کاش کے میں مر گئی ہوتی اور ایک جگہ پر پندرویں پارے میں میں نے کہا موت کی دعا آدمی مجبور ہو کر کر لیتا ہے کیا کر سکتے ہیں یہ سوال ہے چلیے اب میں آیت تمہارے پہلے احادیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں احادیث میں سب سے پہلی حدیث ہے سبحان اللہ یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی حدیث ہے اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَعَلَ يَرْفَعُ إِسْبَعَهُ عِندِ الْمَوْتِ اپنی انگلی موت کے وقت اللہ کی نبی اٹھاتے اور کہتے اللہم فِرْرفيقِ الآلَى اللہم فِرْرفيقِ الآلَى اللہم فِرْرفيقِ الآلَى صحی بخاری اے اللہ جو سب سے بڑا دوست ہے اے اللہ جو سب سے بڑا دوست ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانگتے اللہ کی نبی نے مانگا ہے پہلہ لفظ دوسرا لفظ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کا حضرت یوسف کا لفظ ہے تیسرا لفظ جو مجھے آپ کے سامنے کہنا ہے سبحان اللہ وہ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا ہے اس کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے ہمارا دین کیا بڑا اہم ہے ہماری زندگیوں میں اکثر لوگوں کی زندگیوں سے بلکہ میں کہوں گا تقریباً لوگوں کی زندگیوں سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے حدیث مسندہ احمد میں ہے حدیث صحیح بخاری میں دو جگہ پر ہے حدیث صحیح مسلم میں ایک جگہ پر ہے اللہ کی نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ عنہ سے بن مالک راوی حدیث ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی نے فرمایا لا اتمنین ناحدکم الموت لذر نزل بی کوئی بھی شخص تم میں سے کبھی زندگی میں موت کی تمنا نہیں کرے کسی بھی تقریف کی وجہ سے جو اسے نازل ہوئی ہے کبھی نہیں کرتے نہ بیماری میں نہ کبھی زندگی کے کسی پریشانیوں میں فَإِنْ كَنَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا الْمَعُوتِ اگر اسے بولنا ہی ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے اللہمَّ اَحْئِنِ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِ إِذَا كَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِي اللہ تبارک و تعالی مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک کہ زندگی میرے لئے بہتر ہے اللہ مجھے اس وقت وفات دے دے جب وفات میرے لئے بہتر ہے یہ سمیں تمہارے سامنے کہا صحیح بخاری 6350 پر ایک 5670 پر ایک صحیح بخاری میں دو جگہ پر اور صحیح مسلم 2680 یہ دونوں حدیثوں دونوں بڑی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے ہمیں پتا چل گیا ہے اگر مانگنا ہے تو کیا مانگے گا یہ دوسری حدیث ہے سبحان اللہ یہ بھی صحیح حدیث ہے کہتے ہیں رابی حدیث ابو امامہ ہے جلسنا الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے نبی کے پاس بیچے ہوئے تھے فَذَكَّرَنَا وَرَقَّقَنَا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی اور ہم اتنی نصیحت کی کہ ہمارے دلوں میں رققت تاریح ہو گئی فَبَقَا سَعَدُ بن عبی وَقَّاس فَأَكْثَرَ الْبُقَا سَعَد بن عبی وَقَّاس بہت رو لی ہے اس نصیحت بہت اکثر الْبُقَا حدیث میں ہے فَقَالَ يَا لَيْتَنِ مِتْتُ کہا سعَد نے کاش میں مر گیا ہوتا اللہ کے نبی کے سامنے کہنے کیا گئے رہے کاش میں مر گیا ہوتا فَقَالَ نَبِيُ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی جواب دے رہے اَعِنْدِ تَتَمَنَّ اَعَلْمَوْت میرے سامنے موت کی تمنہ کر رہے ہو فَرَدَّ دَدَلِكَ سَلَثَ مِرَا تین بار اللہ کے نبی نے کہا میرے سامنے موت کی تمنہ کر رہے ہو ثم قال اَعْسَعَدُ پھر نبی نے حضرت سعاد سے کہا اِن كُنْتَ خُلِقْتَ لِلْجَنَّةِ فَمَا تَالَ عُمْرُكَ اَوْحَسُنَ مِنْ عَمَلِكَ فَوَ خَيْرٌ لَكَ اگر تُجنب کے لئے پیدا کیا گیا ہے جتنی بھی عمر اللہ تجھ عطا فرمائے گا تیرے عمل بہتر ہوگا وہ تیرے لئے بہتر ہے سبحان اللہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت سے کہا کہ موت کی تمنہ کبھی نہیں کر سکتے یہ کہہ سکتے ہیں جو میں نے حدیث کا نمبر تمہارے سامنے کہا ہے میرے معزز دوستوں ایک جگہ پر علمہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ میں آپ کے سامنے پہلے پڑھ دیتا ہوں بعد میں کہتا ہوں یہ اس کو کچھ بڑے بڑے لوگ ہیں جو موت کی تمنہ کیے ہیں بڑے بڑے لوگ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے موت کی تمنہ کیا ہے میں ان کے نام تمہارے سامنے گنانا چاہوں گا سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ممبر پر کیا ہے کہا؟ ممبر پر کیا؟ جب دیکھے لڑائیاں جھگڑے لڑائیاں جھگڑے کوئی بات صحیح نہیں ہو رہی ہے جتنی کوشش کر رہے ہیں اور مزید مسئلہ خراب ہو رہا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہم خودنے علیک فقد سئمتہم وسئیمونی سبحان اللہ آئے اللہ مجھے اپنے پاس لے لے یہ لوگ مجھ سے بیزار ہو گئے ہیں اور میں ان سے بیزار ہو گئے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر عبد المصنف عبدالعزاق میں موجود ہے وَحَدَا اِسْتَنَادٌ صَحِي رِجَالُهُ تِقَاتَ اللہم اپنے کثیر کی جو محقق ہے اس میں اس کو یہ لکھا گیا ہے وَقَالَ الْإِمَام بُخَارِي امام بُخَارِ رحمه اللہ نے موت کی تمنہ کی ہے امام بُخَارِ رحمه اللہ نے موت کی تمنہ کی ہے سیرتُ الْإِمَام بُخَارِ لِلْمُبَارِك پُورِي سیرتُ الْإِمَام بُخَارِي لِلْمُبَارِك پُورِي میں اس کو لکھا گیا ہے کب تمنہ کی لَمَّا وَقَعَتَ لَهُ تِلْكَ الْمِحَن وَجَرَا لَهُ مَا جَرَا مَا عَمِيرِ خُرَاسَان امیرِ خُرَاسَان میں بڑا ستایا حضرتِ الْإمام بُخَارِي کو بہت ستایا بہت زیادہ ستایا تو امام بُخَارِي نے کہا اللہم تَوَفَّنِی لَي کاش میں مر گیا ہوتا قبر میں ہوتا تو بہتر تھا یہ بھی ایک طریقے سے موت کی تمنہ ہے تو ایک طرف اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمنہ نہیں کرنا ہے اور آپ نے ڈانٹا ہے ایک طریقے سے حضرتِ سعید بن نبی عقاس کو دوسری طرف حضرتِ علی کر رہے ہیں امام بُخَارِي کر رہے ہیں سبحان اللہ کیا مسئلہ ہے میں اس کو عربی میں پڑھوں گا دیکھ کر اللہم ابنِ کثیر نے جیسا لکھا ہے فَعِنْدَ حُلُولِ الْفِتَنِ فِي الدِّينِ يَجُوزُ السُوَالُ الْمَوْتِ دین میں اگر فتنیں آ رہے ہیں کہ ہمارا دین جانے کا اندیشہ ہے فَعِنْدَ حُلُولِ الْفِتَنِ فِي الدِّينِ جب دین کے اندر فتنیں آت آنے لگیں گے اس وقت يَجُوزُ السُوَالُ الْمَوْتِ اللہ سے یہ کہہ سکتے ہیں اللہ میرا دین جانے سے بہتر ہے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی مجھے تو اٹھا لے سبحان اللہ یہ لفظ انہی کا ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے سبحان اللہ ایک اور طریقے سے لَمَّا يَرَا مِنَ الْفِتَنِ وَالْزَلَازِلِ وَالْبَلَابِلِ وَالْأُمُورَ الْحَائِلَةِ اللَّتِ هِيَا فِتْنَةٌ لِكُلِّ مَفْتُون باخدہ لکھا ہوا ہے دین کو بچانے کے لئے اللہ سے کہہ سکتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی میرے دین اگر خراب ہونے والا ہے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی تو مجھے دین کی حالت میں اس دنیا سے اٹھا لے یا اللہ میں ابن کسیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے اور بہت سارے مضامین رہ گئے ہیں اگلے بار میں کوشش کروں گا اگلے پاروں کے اندر ان کو کور کرنے کی اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنا ہی آزمائے جتنی کی ہمارے اندر سہنے کی طاقت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دین کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے ایسے بڑے بڑے پہاڑ علم کے پہاڑ حضرت علی امام بخاری ان کو لوگوں نے چھوڑا نہیں ہے ستایا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمائشوں پہ اللہ کھڑے اترنے کی توفیق اتا فرمائے ہر مسلمان کو اللہ تعالی آزمائش میں کھڑا اترنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر سے بیماریوں کو دور فرمائے اللہ تعالی بڑی بڑی بیماریاں جس کے وجہ سے ہمارے مساجد بند ہیں اللہ تعالی ہماری عبادتیں ہماری عبادتیں جیسے ہر سال ہوتی تھیں ویسی نہیں ہیں پھر بھی شکر ہے اللہ کا مگر دعا ہے اللہ سے اللہ ان بیماریوں کو ہٹائیں اللہ مساجد کے دروازوں کو دوبارہ اللہ کھلوائے اللہ دوبارہ ہمیں جماعت سے نماز پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا پارہ ہے دو سو ساٹھ پر نو آیتیں اس پارے میں موجود ہیں میں نے اس کا حق صحیح سے ادا نہیں کیا اللہ مجھے معاف فرمائے اللہ تعالیٰ جتنا ہو سکتا ہے اس کتاب الہی کا اللہ حق ادا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علی نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ